اسلام علیکم اجاز فارماسیس چینل میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو وائٹننگ کریموں کے متعلق مکمل معلومات دیں گے کہ وائٹننگ کریموں کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں کیسے ان کو آپ لگا سکتے ہیں اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں وائٹننگ کریم کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں اور ان کا چہرہ اپنا جو ہے وائٹ کرنے کے بجائے ان کا چہرہ بہت زیادہ لال ہو جاتا ہے اور ان کا چہرہ بلیک ہو جاتا ہے تو آج اس کے متعلق مکمل آپ کو معلومات دیں گے کہ ان کریموں کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کس وقت اور کتنا استعمال کرنا ہے ایک کریم آپ کتنے دن تک لگا سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک میڈیکیٹڈ کریمیں ہیں دو جو متعارف کروانے جا رہا ہوں آج میں کہ فیر اینڈ پنک کریم ہے اور ایونٹان سی کریم ہے جو کہ بہت ہی اچھی کریمیں ہیں میڈیکیٹڈ وائٹننگ کریمیں ہیں تو ان کے متعلق آپ کو آج مکمل ریویو دیا جائے گا تو اکثر اوقات جو عورتیں ہوتی ہیں نوے پرسنٹ جو عورتیں ہوتی ہیں میڈیکیٹڈ وائٹننگ کریمیں اور جنرل وائٹننگ کریموں کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ غلط کرتی ہیں جس کے وجہ سے ان کے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ اپنا چہرہ اچھا بنانے کے بجائے اٹھا چہرہ جو ان کا بگڑ جاتا ہے تو کریموں کے غلط استعمال سے چہرے پر داگ دبے پیگمنٹیشن سکارز اور گڑے بن جاتے ہیں سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ فیر اینڈ پنک کریم اور ایوانٹان سی کریم کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے مسلسل دونوں کریموں کے اکٹھا یوز نہیں کرنا کیونکہ دونوں کریمیں ہی میڈیکیٹڈ کریم ہیں وائٹننگ کریم ہیں یہ دو کریمیں اس لئے آپ کو الہدہ الہدہ آج ریویو دیا جا رہا ہے ان کا اکٹھا ریویو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ایوانٹان سی کریم نہیں مر رہی تو آپ فیر اینڈ پنک کریم لے لیں اگر آپ کو فیر اینڈ پنک کریم نہیں مر رہی تو آپ ایوانٹان سی کریم لے رہی کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتی ہے کہ میڈک سٹور پر یہ کریمیں شارٹ ہو جاتی ہیں تو شارٹ ہونے میں آپ جو ہے اپنے چہرے کو خراب مت کریں آپ لگتار یوز کرتے رہیں تو ان دونوں کریموں کو آپ نے اکٹھا یوز نہیں کرنا کیونکہ دونوں کریم ایک جیسی ہیں تو ایک کریم کو اگر آپ پانچ دن لگا رہے ہیں تو دوسری کریم کو آپ پانچ دن بعد یوز کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اکثر عورتیں مو دھو لیتی ہیں اور پھر تاول یا تولیے وغیرہ سے صاف کر لیتی ہیں اس کو خوش کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ان پر چہرے پر اپلائی کر لیتی ہیں کریم تو یہ چیز سب سے غلط ہے جو مین یہ چیز ہے اس طرح لگانا چہرے پر لگانا سب سے غلط ہے کیونکہ چہرہ ہمارا جو ہوتا ہے خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اوپر کریم اپلائی کر دیتی ہیں تو اس سے زیادہ جو ہوتا ہے چہرہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا تو آپ نے لینا ہے سب سے پہلے روز وارٹر کسی بھی اچھی کمپنی کا لینا ہے افتاب کرچی کا سب سے بہتر ہے بہترین ہے بیسٹ ہے سپرے ہیں آپ نے وہ موپر کرنے ہیں اور پھر ہاتھ سے آپ نے پورے چہرے پر اس کو لگا دینا ہے جو روز وارٹر ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی مٹر کے دانے کے برابر جو ہے فیر اینڈ پنک کریم ہے وہ لگا لینی ہے یا ایون ٹان سی کریم ہے مٹر کے دانے کے برابر ہاتھ پر لگا کر آپ نے پورے چہرے پر اپلائی کر دینی ہے ہاتھوں پر اور گردن وغیرہ پر تو ان کا جو اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے مٹر کے دانے سے زیادہ کریم استعمال نہیں کرنی کیونکہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے گزرنا پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کے چہرے کو ریڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے چہرے پر داگ دبے دانے دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ کی جو زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی جلد جو ہے تہہ جو ہے اس کی باریک ہو جائے گی اور آپ کی جو وینے ہیں وہ صاف دکھائی دینے لگ جائیں گی جو کہ بہت زیادہ بری لگتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سورج کی شوائیں جو ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گی اور دوبارہ جو ہے آپ کا وہی چہرہ بلیک ہول بننے لگ جائیں گے اور جو ہے آپ کی جلد خراب ہوتی جائے گی فیئر اینڈ پنک کریم جو ہے ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے جو کہ آپ کو بہت آسانی ہر میڈیک سٹور سے ساڑھے سات سو روپے میں مل جائے گی اور ایونٹان سی کریم اتنی مہنگی کریم نہیں ہے لیکن رزالٹ اس کے بہت زیادہ بہترین ہیں ساڑھے تین سو روپے میں آپ کو فیئر اینڈ پنک کریم اپنا ایونٹان سی کریم ہے جو آپ کو میڈیک سٹور سے آپ خرید سکتے ہیں اب چلتے ہیں ایسی عورتیں کی جانب جو فائدہ کریم بیوٹی کریموں کا استعمال کرتے ہیں گولڈن پرل کریم اور ایسی مزید جو کافی کریم بزار میں جنرل سٹور پر آویلی بل ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ استعمال کرتی ہیں اور ان کی وہ مجبوری بن چکی ہے کہ ان کا استعمال کرنا نہیں تو ان کا چہرہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو ایسی عورتیں انہوں بھی الکا سا جو ہے آپ نے دو تین سپریئے کر لینے ہیں روز وارٹر کے اس کے بعد آپ نے فائدہ یا گولڈن پرل کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے اپلائی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو ہوتی ہیں رب کر دینا ہوتا ہے تو جو ہوتی ہیں جنرل سٹور والی ہے یعنی کہ فائدہ کریم ہوگی بیوٹی کریم ہوگی گولڈن پرل کریم ہوگی تو ایسی کریموں کا آپ نے ہلکا سلیب لگانا ہوتا ہے بلکل باریک سلیب لگائیں گے اپنی جلد پر تو آپ کی جو جلد جو ہوگی وہ بلکل آپ کی شائننگ ہوگی اگر آپ چہرے پر جو اکثر عورتیں ہوتی ہیں بلکل تھوپ دیتی ہیں لگا لیتے ہیں بہت زیادہ جس سے ان کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کی جلد صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جاتی ہے تو فیر اینڈ پینک اور ایونٹان سی کریم جو ہے اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کا چہرہ وائٹ اور شائننگ ہو جائے گا تو اب یہ بات آتی ہے کہ یہ کریمیں کتنے دن تک ان کا ریزلٹ آ سکتا ہے تو یہ تین دن چار دن لگانے سے آپ کو ریزلٹ بالکل نہیں ملے گا کیونکہ کوئی بھی کریم ہے میڈیکیٹڈ کریم ہے یا بیوٹی کریم ہے تو ان کا ریزلٹ جو ہے آپ کو تقریباً بیس سے پچیس دن میں لازمی ملے گا اس کے علاوہ آپ نے اس کو ایک منت لازمی استعمال کرنا ہے ایک منت استعمال کرنے کے بعد آپ کو ان کے ریزلٹس سے آپ خود واقف ہو جائیں گے کیونکہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ کریموں کو چینج مت کریں کیونکہ اگر آپ فائدہ کریم لگا رہی ہیں تو فائدہ ہی لگائیں اگر آپ گولڈن پرل لگا رہی ہیں تو نائٹ کریموں میں گولڈن پرل ہی لگائیں اگر آپ کریموں کا استعمال آپ غلط کریں گے ایک کریم استعمال کرنے کے بعد دوسری کریم یوز کریں گے تو آپ کا چہرے کی جو جلد ہے وہ اس خراب ہو جائے گی تو اسی طرح فیرن پنک اور ایونٹانس کی کریم ہے تو ان میں سے آپ نے ایک یوز کرنی ہے ایک آپ نے دس دن یوز کرنے دس دن دوسری یوز کر لیں تو اسی طرح آپ کو ان کے ریزرٹ پچیس سے تیس دن میں لازمی مل جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیے جائے گا اور ہمارے چینل اجاز فارمسیس کو سبسکرائب لازمی کیے جائے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے گے اللہ حافظ